بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا لے لگی ہوں مزیدار سے رس گلے میں نے ریڈی کی ہے اور اب آئیں آپ کے سابنے رس پی شیئر کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو آپ سب کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا گھر پہ آدھا کلو دودھ پڑا ہوا تھا جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کو بوائل بھی آگیا ہے اب اس کا کام یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب دوسری سائٹ پہ میں چاشنی بنا لیتی ہوں جب تک اس کو میں دودھ کو تھنڈا رکھتے ہوں اس میں میں چاشنی بنا لے لگی ہوں جس کے لیے مجھے دو کپ دودھ تھا تو دو کپ اس کے اندر چینی پڑے گی دیکھیں ایک کپ ہو گیا اور یہ کپ اس کے اندر چینی کے ہے اور اس کے اندر ایک کپ میں پانی کا شامل کروں گی جتنا ہمارا دودھ ہے ہم نے چینی بھی اتنے ہی لینی ہے ڈھیک ہے جی آدھا کلو دودھ ہے اور دو کپ اس کے اندر دو کپ دودھ دو کپ چینی یہ ہم نے اسے ریڈی کر لینے ہے اس چاش کو ہم نے اب اس کی ہم نے چاش بنانی ہے ایک اُبائل آنے تک اسے جیسے ہی اُبائل آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے دوسری سیٹ کے اپر اپنی وہ تیار کر لینی ہے ٹھیک ہے دودھ کو اندر میں نے نا وہ ڈالنا ہے اور شاندار سے میں نے رس گلے آج بنانی ہے اور اپنے میری پوری ریسیپ کو فالو کرنا ہے پوری دیکھنی ہے اپنے کہیں سے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ مجھ سے بھی اچھے اور بہترین بنائیں اور اپنے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹس کرنے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے کمنٹس پڑھ کے میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں تھینکیو سو مچ آپ مجھے اتنی سپورٹ کر رہے ہیں آپ مجھے دیکھتے ہیں میرے چینل کو میری یوٹیوب فیملی ہمیں ایسی ہی چاشنی چاہیے اس کا کام اب یہی ختم ہے اس کے بعد ہم اسے دوبارہ سے کام شروع کرتے ہیں جیسی ہمیں یہاں تک یہ چاہیے تھی اب اس کا کام یہاں پہ ختم ہو تو ہمارا دودھ اتنا ٹھنڈا ہو جائے تاکہ اس کے اندر ہماری انگلی ڈپ ہو جائے اب دودھ ہمارا ایسا ہو گیا اب اس کے اندر آپ کے پاس لائمن جوس ہے اس کے چار چمچ آپ پانی کے اندر شامل کریں وہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس سرکہ ہے گرمے جو ہر گرمے سرکہ بھی موجودت ہے سرکے کے تین چمچ لے لیجئے اور اسے پانی میں شامل کریں جو کہ میں آپ کرنے لگی ہوں میں نے تین چمچ شامل کی ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں اس کے اندر پانی بھی شامل کروں گی یہ اب میں نے اس کے اندر پانی شامل کر لیا ہے یہ یہ ٹھیک ہے اب یہ اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ کے اندر شامل کروں گی اور اسے ایسے چمچ کی مدد سے چلاتی رہوں گی جیسی پنیر ہمیں چاہیے ہمیں ویسی پنیر تو ایک دم سے ہم نے شامل کرنا ٹھیک ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا اور ایسے ایسے چمچ ہم نے چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ دودھ آہستہ آہستہ سے پھٹے اور یہ اس کے اچھے سی پنیر ہمیں جو ہمیں چاہیے پنیر وہ بن جائے پلیز پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آئے اور آپ مجھے دیکھیں آپ میری ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں آپ نے چمچ مجھ سلسل ہلاتے رہنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر شامل کرتے رہنا ہے میری یوٹیوب فیملی آج میں بڑے مزیدار اور میٹھے سے یہ رس گلے بنانے لگی ہوں جو کہ آپ کا بھی دیکھ کے دل کرے گا کھانے کو اور آپ بھی انشاءاللہ اپنے گھروں میں ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں ہمارا دودھ پھٹ چکا ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا ویسے دانے دار بریگ بریگ دانوں والی یہ ہماری پانیر تیار ہونے لگی ہے اب اس کے لئے ایک میں نے ململ کا کپڑا دو کے رکھا ہوگا ہے جو کہ میں بول کے پر رکھوں گی بس یہاں یہ ساتھ تک ہمیں یہ چاہیے اب ہم چولے سے اس کو اتار لیں گے اس کی فلم ہم بند کر دیں گے چولے کی ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں جس کو ہم نے پنیر بنایا ہے یہ دودھ کو میں آپ چھاننے لگی ہوں جس کے لئے میں نے ململ کا ایک کپڑا لیا ہے جس کو دھو کے بول کے پر رکھ لیا ہے گروہ میں آپ کے ہو ہوں گے اور یہ ہے اب ہم نے اس کے اندر ایسے یہ سارا شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے بالکل ایسے شامل کرنا ہے اور کپڑے کو ایسے یہ پانی ہم نے ضائع نہیں کرنا میں بتاتی ہوں ہم نے اس پانی کا کیا کرنا ہے اب یہ بہت زیادہ گرم ہے ہاتھ نہیں لگ رہا ٹھیک ہے چلے جی اچھی طرح سے نے چوڑ لیا ہے کچھ لوگ اسے نلکے کے ٹیپ کے ساتھ بھی بان دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پانی اس کا خوش نکل جائے اور یہ خوشک ہو جائے اب میں نے اسے خوشک کر لیا ہے اب میں نے اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے یہ بھی گرم ہے ایسے ایسے کرنا اسے جیسے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہم نے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسلنا ہے اسے اچھی طرح سے مسلنا ہے جتنا اچھی طرح سے یہ مسلے گا یہ اسے اتنا ہی زیادہ اچھا پھولتا ہے یہ ہم نے جتنے اچھی طرح سے پانیر کو ہم نے مسلنا یہ اچھے طریقے سے یہ پانیرا مالی پھولےگی ہاتھوں کی مدس سے آپ نے اچھی طرح سے مسلنا ہے اس پانیر کو اور ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے س Rules جو اس کے ہم کو اس کے ساتھ خاتے ہیں وہ والے رس گولے میں نے بنانے آپ نے اسے मاشا اللہ मاشا اللہ اچھی طریقے سے یہ ہم نے اچھے طریقے سے اسے مسل لیا ہے اب ہمارا بلکل ریڈی ہو چکی ہے پنیر اب اس کے اندر میں کچھ چیزیں شامل کروں گا جو کہ میں آپ کو ابھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کچھ ایسا ہو جائے گا یہ میں نے بیکنگ پورڈر لیے ہے ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے تھوڑا سا کم ہے ٹیبل سپون سے یہ ٹیبل سپون ایک لیے ہے میں نے بیکنگ پورڈر اور اس کے اندر ایک چمچ میں نے لینا ہے یہ ہے جی میدہ میرے پاس ہے یہ اس کے اندر ایک چمل میں نے شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے کون فلور ہے تو وہ بھی ایک چمچ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹیبل ہاف ٹیبل میں نے اس کے اندر سوجی کا شامل کرنا ہے ہاف ٹیبل ہاف ٹیبل یہ دیکھیں اس کے اندر میں اس کے اندر سوجی بھی شامل کر لیا اب اس سے میں نے ہاتھوں کے مدد سے اچھی طریقے سے مل لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو کوئی پانی ہے وہ ابزورپ کر لیے میدہ اور سوجی ٹھیک ہے اور بیکنگ پورڈر میں اس کے اندرے شامل کے اچھی طرح یہ چیزیں وہ ہو جائے ایک جان اب ہم نیسے ہاتھوں سے مل کے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا ہے اس کا پنیر کا آٹا تیار کر لیا ہے دوسی بنا لیے میں نے اس کی بلکل اب ہم نیسے ہلکی آتوں کے ساتھ ایسے ایسے کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے رس گلے جو ٹیوٹھ پس کے ساتھ کھاتے ہیں وہ والا اس کے بنانے ہیں اب آپ اسے چھوٹے کی مدد سے چھوٹے سلائسی سپیسیس میں کاٹ لیجئے جو کہ میں ابھی کاٹتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں کے مدد سے اسے ایسے ایسے کٹھا کر رہی ہوں ٹھیک ہے یا تو آپ اسے چھوٹے کی مدد سے کاٹ سکتی ہیں ہاتھوں کی مدد سے جیسے بھی آپ کے مرضی ہے ٹھیک ہے کوئی وہ ہے نہیں ہے بریگ بریگ سے چھوٹے چھوٹے سے ہم نے اس کے بال بنانے ہیں یہ دیکھیں ایسے بھی کٹھ لگا سکتی ہے اتنے اتنے سے ہم ہم پہی جانے میں نے پنیر کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنانے لیے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اب میں نے چاشنی چولے کے اپر رکھ دیا ہے دوبارہ سے یہ دیکھیں جیسے ہی تھوڑا سی گرم ہوتی ہے پھر ہی اس کا کام ہم سٹارٹ کرتے جو پانی ہم نے پنیر کا چھان کے رکھاتا بھی اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا سا ایسے شامل کرنی ہے اس پانی کو یہ دیکھیں اس پانی کو میں نے اس کے اندر شامل کرنی ہے آنچ کو ہم نے ہلکی رکھنا ہے نیچے سے آنچ کو ہلکی رہا ہلکی ہن کے اپر اور پھر اس کے اندر جو یہ میں نے رسگولیوں پر بنا کر رکھیا میں اب اس کے اندر میں نے ساری شامل کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے رسگولیوں شامل کر دیا ہے اب اس کے پر سے میں اس کے پر یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ان رسگولوں میں ایسے سے بنا ہوگی اپنے رسگولوں کو ایسے ہم نے اور رسگولے پکنے کی نشانی سب سے بڑی یہ ہی ہوگی کہ جب یہ پک جائیں گے یہ ہمارے رسگولے نیچے بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی جو کہ ہم نے اس کا پانی کا نکالا ہے وہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا شامل کرتے جانا ہے اپنے رسگولوں کے اوپر اور آپ نے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہماری بہت یہ اچھا اور بہترین رسگولے بن کے تیار ہونے والے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر میں اسے دس منٹ کے لیے ڈک دینا ہے اور زیادہ ٹائم لگے گا اور بیس منٹ کے اندر اندر یہ ہماری رسگولے جو ماشاء اللہ جی بن کے ریڈی ہو جائیں گے ماشاء اللہ آپ نے یہ دیکھیں ابھی ساری رسگولے میری اوپر آگیا ہے اور یہ پک جائیں گے یہ اندر تک پکیں گے اور یہ جیسے ہی پکیں گے یہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے اس میری چاش کے اندر آپ نے ہلکیہ تصریح سارا کام کرنا ہے اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ایسے پانی اس کے اندر پین میں شامل کرتے جائنا ہے اب میں اسے دس منٹ کے لیے ہلکی آج پہ دم پہ پکاؤں گی ٹھیک ہے پھر دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیا بنی ہے ہمارے دس منٹ کے بعد میں پین کو کھول گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی میری رسگولے کتنے پیارے رسگولے ماشاء اللہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے گھنٹے کے لیے رکھنا ہوں ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں گھنٹے کے بعد ہم ہمارے رسگولے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہم اسے گرنش کرنے کے لیے اس کے اوپر صرف وہ ہی لگے گا اب اس کے پر میں ناریل کا برادہ ڈال رہی ہوں اور ہمارے رسگولے ٹیسٹی مزیدار رسگولے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اسے یہ کھا کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا کتنے مزیدار اور یہ دیکھیں جوسی رسگولے ہیں ان میں سے وہ دیکھیں وہ نکل رہی ہے چاش بہت ہی مزیدار ٹیسٹی انتر تک پکے ہوئے رسگولے ہیں آپ بھی کھائیں اور آئیں میرے ساتھ اور اس ریسپی کو انجوائے کریں اوکے بائی بائی ہمارے دیکھیں میں نے ماشاء اللہ کتنے اچھے اور مزیدار سے رسگولے تیار کی ہیں اب یہ ریسپی آئے میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بناتے ہیں اب یہ ہمارے رسگولے ماشاء اللہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں منی رسگولے دیکھیں آپ اس کی فائنلی لک دیکھیں اندر تک یہ گلے ہوں ہیں ان کے اندر شیر ہے جذب ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں آئے آپ میرے ساتھ اس اچھی سی ریسپی کو شیئر کریں ٹیسٹ کریں بہت ہی اچھی ہے اوکے